بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے وہ ذات جو یقتہ پاک بے عیب بے مثل ہے ہر کمال و خوبی کی جامع ہے کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک نہ اس کا برابر نہ اس سے بڑھ کر ہے وہ اپنی صفات کمالیہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیون ایٹ سکس اسلامک سلویشنز کے ویورز امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے تو آج ہم شیطان کے مختلف ناموں اسمان کے درجات کے اعتبار سے جانیں گے اور شیطان پر ہونے والے عذابات جہاں جہنم میں ہوں گے اس کے بارے میں جانیں گے شیطان کا نام پہلے آسمان پر آبس دوسرے پر زاہد تیسرے پر عارف چوتھے پر ولی پانچویں پر متقی چھٹے پر عزرائیل اور لوحے محفوظ پر ابلیس تھا ایک روایت میں ہے کہ شیطان کو جہنم میں سخص عذاب دے کر پوچھا جائے گا تُو نے عذاب کو کیسا پایا جواب دے گا بہت سخت اس سے کہا جائے گا آدم ریاض جنت میں ہے جا کر انہیں سجدہ کر لے اور پچھلے برے کاموں پر معذرت کر لے تاکہ تیری معافی ہو جائے مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا پھر اس پر عام جہنمیوں کے مقابلے ستر ہزار گناہ زیادہ عذاب بھیجا جائے گا ایک روایت میں ہے کہ اللہ ہر ایک لاکھ سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر حضرت عدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا یعنی بار بار انکار ہی کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا